بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں سجدہ صاحب جب واجب آ جاتا ہے تو اس سجدہ صاحب کو ادا کیسے کیا جاتا ہے اور پھر سجدہ صاحب ادا کرتے وقت اگر غلطی ہو جاتی ہے اور سجدہ صاحب ادا کرتے وقت دو سجدے کرنے کے وجہے تین سجدے کر لیا جائیں تو اس کا شریح حکم کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سجدہ صاحب کیسے ادا کیا جاتا ہے نماز میں اگر کوئی واجب رہ جاتا ہے نماز کا واجبات ہے نماز میں سے کوئی واجب رہ جائے تو نماز میں سجدہ صاحب واجب آ جاتا ہے جب تک سجدہ صاحب ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نماز درست نہیں ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا جو نماز سجدہ صاحب واجب آ جائے اور سجدہ صاحب ادا نہ کیا جائے اس نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوتا ہے اسی طرح اب سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں جو قعدہ آخیرہ ہوتے ہیں اس میں تشہد پڑھی جائے اور تشہد کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کے پھر دو سجدے کیا جائیں دو سجدے کرنے کے بعد پھر اسی ترتیب سے تشہد درود صریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے نماز درست ہو جاتی ہے لیکن ایک مسئلہ یہ پوشا گیا تھا کہ سجدہ صاحب ادا کرتے وقت غلطی سے تین سجدے اگر ادا کر لیا جائیں تو اس کا شریع حکم کیا ہے ویسے تو سجدہ صاحب ادا کرنے میں دو سجدے کرنا واجب اور ضروری ہیں لیکن اگر غلطی سے تین بھی سجدے کر لیا جائیں تو اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا وہ نماز درست ہوگی اللہ رب کائنات ہمیں دین کے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما توفیقی اللہ باللہ